اور سب سے پہلے گویا کہ قسم کھائی والفجر اور اس پہ پانچ چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے پانچ چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تبارک وطالعہ مضمون کو ذکر کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ قسم کیوں کھاتا ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ انسانوں کی ذینی سطح کو سامنے رکھے کیونکہ انسانوں کی ذینی سطح یہ ہے ان کے ہاں یہ دستور چلتا ہے کہ جب کسی بات کو بڑی تاقید کے ساتھ اس پر صداق و حقانیت پیدا کرنا مقصود ہوتی تو قسم کھاتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ یہ بتلانا چاہتے گی جو میں مضمون پیش کر رہا ہوں یہ مضمون بڑا اہم ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے مضمون لہذا کان کھول کے سنو اور یہ قسم کھا کے جب میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ مضمون خاص ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک وطالعہ جا وجا قسم کھاتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اہمت کا اندازہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہ مضمون اس لئے بھی اہم ہے کہ اس کا تعلق عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے کیونکہ تین بنیادی عقیدیں ہیں ایک عقیدہ توحید دوسرا عقیدہ رسالت اور تیسا عقیدہ معات یعنی عقیدہ آخرت کہ اللہ پر ایمان لانا نبی پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا کہ مندے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگی موسیقی